قرآن مجید آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ابھی مجھے جو گناہ کی دعوت دے رہا ہے نا دیکھیں جب بھی گناہ کا دل چاہتا ہے کسی کو ٹھگنے کا نماز چھوڑنے کا یا کچھ اور الڈ سیدھی حرکت کرنے کا کوئی بھی گناہ جو غلط ہے ضمیر ملامت کرتا ہے غلط ہے بھئی نہیں کرو لیکن ہم کرتے کیوں ہیں دو وجہ سے یا تو شیطان تھبکیاں دے رہا ہوتا ہے کیا خیالیں شیطان کیا کہہ رہا ہوتا ہے بھی کر لے یا ہمارا اپنا نفس تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کی طرف کھیچ رہا ہے یا یہ تھرڈ پرسن ہے اپنا نفس تو آپ خود ہو گئے نا میں ہوں یا کوئی اور مخلوق ہے جو مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے تو اس میں فرق یہ ہے کہ اپنا نفس جب انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ اس گناہ کی دعوت دیتا ہے جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے روزے میں پیاس لگ رہی ہے آپ کا دل چاہے گا کہ میں پانی پیلوں یہ ہر شخص کا دل چاہتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو دل تو اس لیے چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیاس بھی رکھی ہے بھوک بھی رکھی ہے تب ہی تو سواب ملتا ہے آپ کو کہ آپ کا دل بہت زیادہ چاہتا ہے پانی پینے کا مگر آپ اللہ کے خوف سے نہیں پیتے یہ شیطان نہیں ہے شیطان یہ ہے کہ آپ کا جب دل چاہ رہا ہے نفس آپ کو ورغلہ رہا ہے کہ پیلو پانی لیکن فوراں خیال آئے گا بھئی ساٹھ روزوں کا کفارہ ہے ایسا ہی ہے نا ساٹھ روزوں کا کفارہ ہے اگر میں نے جان کے پانی پی لیا نمبر دو یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ جو مختلف خیالات آتے ہیں شیطان کیا کرے گا وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ اس برائی کو مزین کر دے گا مزین کا مطلب اس میں جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں ان خرابیوں پہ ریشمی چادر ڈال کے اس کو مزین کر دے گا اور کہہ گا نہیں نہیں یہ جو آپ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں یہ خرابی یہ نہیں ہے اس میں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے بلکہ یہ آپ پینہ پانی پینہ آپ کا حق ہے وہ کیا کرتا ہے وہ مزین کر دیتا ہے عمل یعنی دلائل کے امبار لگا دیتا ہے اور غلط کو صحیح بنا دیتا ہے آپ کی نگاہوں میں آپ کسی کی وراثت کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے لیکن شیطان دلائل کے امبار لگائے گا نمبر ایک سب کھاتے ہیں میں نے کھا لیا تو کیا ہو گیا میں بہن کی وراثت اگر نہیں دے رہا تو کوئی ایسی بات نہیں میں نے اس کی شادی پر خرشہ کتنا کیا تھا آج جو اپنے گھر میں مزے اڑا رہی ہے اس کو تو سارا فرنیچر میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے لے کے دیا تھا تو بھائی اگر اتنا ہی اچھا کام تھا آپ اس وقت بتا دیتے ہیں کہ میں اس شرط پر دے رہا ہوں کہ پھر میں وراثت نہیں دوں گا اس وقت تو ایسی کوئی تصریح نہیں تھی نا تو سو فیصد غلط ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے دلائل کے امبار لگائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو وہ دلائل کے امبار لگائے گا بھائی بہن ہے پھر بہن سے جا کے آپ کہیں گے کہ دیکھو مسئلہ کیا ہے تمہیں وراثت اس لیے چاہیے نا تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزرے اچھی گزرے تو میں ہوں نا میں بھائی ہوں نا تمہارا موجود تمہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو مجھ سے بتاؤ سمجھ رہے ہیں بات کو اب یہ نفس نہیں ہے نفس نے تو آپ کے دل میں مال کی لالش ڈالی کہ میں پیسے میرے پاس زیادہ آ جائیں گے تو میں کیا خوش کر لوں گا یہ دلائل کے جو امبار لگائے جا رہے ہیں غلط کو صحیح کرنے کی کوشش یہ کام کون کر رہے ہیں ہیں بھائی یہ شیطان کر رہے ہیں